ملک کے اندر میں فرقہ پرستی اور نفرت کا محول بڑھتے جا رہا ہے خال کے دنوں میں مہاراسترہ کی ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر نے یہ بیان جاری کیا ہے کہ اگر مسلمانوں نے لارڈ سپیکر سے آزان دینا بند نہیں کیا تو ان کے جو کارکنان ہیں وہ مسجد کے سامنے جا کر ہنمان چلیسہ کا پاتھ کریں گی یہ بات سن کر کافی تکلیف ہوئی کیونکہ جان بوجھ کر مسلمانوں کو نشانہ بنا کر ان کے جذبات کو مجروح کر کے ان کے عقائد رسومات اور ان کے مذہبی جو عقیدہ ہے اس کو ٹھیس پہنچا کے لوگوں کو ہندو مسلمان کے نام پہ پولرائز کر کے مذہبی بنیاد پر لوگوں کو تقسیم کر کے ووٹ لینے کی پوری کی پوری کوشش ہو رہی ہے ہندوستان کے دیگر علاقوں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان دنوں فرقہ پرستی کے واقعات کافی بڑے ہیں چاہے وہ معاملہ کھانپان سے متعلق ہو یا پھر آزان یا پھر ہجاب کو لے کر ہو بے مطلب کی باتیں طول دی جا رہی ہے اور جان بوجھ کر دین رات ہر وقت مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس طرح کے محول پیدا کیا جا رہا ہے اور ایسا بتایا جا رہا ہے جیسے مسلمان جو ہیں اس ملک میں بہت بڑا خطرہ بن کر اُبھر رہے ہیں مگر یہ ساری باتیں بلکل افواہ ہیں ہندوستان جیسے ملک میں ہندو اور مسلمان ہزاروں سالوں سے زندگی گزر کر رہے ہیں اور ان کے بیچ میں خماہنگی بھی پائی جاتی ہے مگر بھاگوا اور زافرانی فرقہ پرستنظیم جن کی تاریخ سو سال سے پرانی نہیں ہیں انہوں نے جب سے اپنی وجود پائی تب سے یہ ہر روز پوری طرح سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہندوستان اور ہندوستان کے اندر میں مسلمان کو اور ہندووں کو لڑایا جائے اور دھرم کے نام پہ ووٹ کو حاصل کیا جائے جمہوریت میں سرکار انہی کی بنتی ہے جن کو اکثریت ہوتی ہے مگر یہ اکثریت کبھی بھی کومینل نہیں ہونی چاہیے ڈاکٹر بھیم راو امبیٹکر نے بھی کہا کہ یہ اکثریت ہمیسا پولیٹیکل یا سیاسی ہونی چاہیے جس دن یہ اکثریت کومینل یعنی فرقہ پرستی پر مبنی ہو جائے گی اس دن ملک آگے نہیں بڑھ پائے گا بلکہ سیکلریزم کے جو ستون ہیں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے آج پوری کوشش فرقہ پرستوں کی یہی ہے کی مجورٹی کو اکثریت کو سیاسی اکثریت نہ رکھ کر اسے کومینل اکثریت بنا دی جائے یعنی اسیت فیصد ہندو ایک پارٹی کو ووٹ کریں اور جو پندرہ فیصد کے قریب میں یا بیس فیصد کے قریب میں جو اقلیت ہیں وہ دوسری پارٹی کو ووٹ کریں اور اس طرح سے ہندوستان کے اندر میں جو اقلیت ہیں ان کو ایک اچھوت ان کو انٹیچیبل ان کو سماج کے اندر میں دو ام درجے کا شہری بنا دیا جائے اور جو ہندوستوں کی بات کرنے والی جو سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ہمیشہ کے لیے سبتہ میں قابض ہو جائیں اور اس طرح سے وہ پوری طرح سے ایک جو سسٹم ہے جس میں چیک انبائلنسز ہوتے ہیں اس کو وہ چاہتے ہیں کہ وہ نہ رہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو حکومت ہو وہ پوری طرح سے زبردستی پہ قائم ہو اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ایک ہی رنگ میں ہندوستان کو رنگ دیا جائے ایک ہی دھرم ایک ہی مذہب ایک ہی ثقافت ایک ہی زبان ایک ہی کھان پان کی بات کی جائے اور صحیح معنیوں میں اگر دیکھا جائے تو یہ لوگ صرف مسلمانوں کے مفاد کے ہی خلاف نہیں ہیں بلکہ بھارت کے مفاد کے خلاف ہیں کیونکہ ان کے راج میں مہنائی بے روزگاری اتنی بڑی ہوئی ہے اور عوام کو کوئی فلاہی کاموں سے ان کو فائدہ نہیں پہنچایا جا رہا ہے دلیت آدیباسی پچھڑا پاسماندہ طبقات سب کے سب اس میں پریشان ہیں یہاں تک کی جن اپرکاسٹ اور آلہ ذات کی یہ ترجمانی کرتے ہیں ان کے درمیان بھی ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو غریب ہوتا جا رہا ہے اور ان کی بھی ان کے پاس کوئی پرواہ نہیں ہے تو انتخابات دو ہزار چوبیس کے آنے والے ہیں اور بہت سارے ریاستوں میں جیسے گجرات، مد پردیش، چھتیس گھڑ میں اسملی انتخابات آنے والے ہیں کچھ ہی مہینوں کے بعد تو فرقہ پرست پارٹیاں پوری طرح سے عوام کو فلاہ و بہبود کے حلقے میں اچھا کام کرنے میں ناکام رہی ہیں اس لیے وہ دین رات انہوں نے ایک کیلنڈر بنا لیا ہے کہ آج ہم ہجاب پہ بات کریں گے کل ہم کھان پان پہ بات کریں گے پرسو گوشت پہ بات کریں گے اس کے اگلے دن بیپ پہ بات کریں گے پھر کسی اگلے دن سے لب جہاد کے بارے میں بات کریں گے پھر تبدیلی مذہب کے بارے میں بات کریں گے پھر آتنکباد اور درشتگردی کے بارے میں بات کریں گے تو آپ یہ دیکھ لیجے کہ ان کے پاس تین سو پینسٹھ دینوں کے جو ایک سال کے اندر میں جو دین ہوتے ہیں ان کے پاس تین سو پینسٹھ نہیں ان کے پاس سات سو سے آٹ سو ایسے مسائل ہیں ایسے ان کے پاس ایسوز ہیں ایسے کنٹروورسی تنازوں ہیں جو ایک اپنے بوتل میں رکھے ہو رہے ہیں اور ہر روز اس کو چھیڑ رہے ہیں ایک ایک فرقہ پرستی کو وہ بوتل سے نکال رہے ہیں انہوں نے میڈیا کو خرید لیا ہے اور میڈیا کے لوگ ذمہ داری سے اپنے انجام نہیں دے رہے ہیں اپنے کام کو اور ملک کے اندر میں بہت ہی زیادہ مایوسی کشیدگی اور نفرت کا محول پیدا کیا جا رہا ہے لیکن اس مایوسی کے درمیان جو سیکلر ذہن کے لوگ ہیں جو آج بھی بھارت کے سماج میں ان کی آبادی بہت زیادہ ہے یہ لوگ پوری کوشش کر رہے ہیں اور ضرورت اس بات کا ہے کہ اپنی لڑائی کو ایک وسیع تیمانے میں اس کو دیکھا جائے اور اس کو دوسروں کے درد سے بھی جوڑ کر دیکھا جائے تو میں تو یہی سمجھ رہا ہوں کہ یہ فرقہ پرس جو سیاست میں کسی طرح سے قابض ہونا چاہتے ہیں اور قابض رہنا چاہتے ہیں وہ جان بوجھ کر ایسی باتیں روج روج کر رہے ہیں جس کا کوئی سر اور پیر نہیں ہے اس لیے جو ذمہ دار تنظیمیں ہیں جیسے عدلیہ ہے صحافت ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ حقیقت کو سمجھے اور عوام کی نمائندگی کرے تو یہ جو مہاراست کے اندر میں یا جو دیس کے اندر میں جو آزان اور جو آپ کو دیگر ہجاب اور دیگر تنازوں کو کھڑا کیا جا رہا ہے یہ بمطلب کی چیزیں ہیں اور یہ سماج کے اندر میں کرشیدگی پیدا کر رہی ہے ان ساری چیزوں کو بند کرنی چاہیے یہ بند ہونی چاہیے اور جو فلاو اور بہبود جو لوگوں کے کلیان کی جو باتیں ہیں جو ان کی ویل فیر کی جو باتیں ہیں ان کو آگے لانے کی ضرورت ہے یہ جو جان بوجھ کے جو مسئلت پیدا کیا جا رہا ہے وہ ملک کی سالمیت ملک کے مفاد کے لیے بلکل ہی خراب ہے